راکش مندری بننے کے بعد کیلاش چودری آج پہلی بار پارمیر کے بالوترہ کے جنانیاں گاؤں پہنچے جانیانا گاؤں پہنچے جہاں دکھوں نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا ساتھی جمکراتی شبازی بکی اس کے بعد کیلاش چودری نے گاؤں کے جاتے پوچھا چاہے تو اپنے آواز پر دادی ماں کا شربات پھلیا اس دوران ان کی پتنی اور آنے پر جنوں نے گلدستہ بھیٹ کر چودری کے اگوانے پیس بیچ کیلاش چودری نے فرش انڈیا نیوٹ سے خاص بات چیت بھی کی جس میں انہوں نے نیش برکے کسانوں کے اتھان کے لیے کام کرنے کی بات کری اور یہ اس وقت کی ہی تصویر ہے جس کے ذریعہ آپ ذرا محسوس کیجئے کہ لوگ کتنے اتصاہیت تھے سیدھے کندھے پر اٹھا لیا اور سب سے زیادہ جوش میں تھے وہ یوہ جو کی بڑھ چڑھ کر حصہ لے دیتے یہاں کے سبی مجھرے پرانچے سمجھے آشتوں کو ہمارے دیس کے بدان منتجی کو کی انہوں نے ایک کسان کے بیٹے کو اپن اشواس کیا ہے اور اجتے دور سے میں انہوں کے اشواس کیا ہے یہ کسان ہی دیشی سرکار ہے اور ماننے پردان منتجی کے نیترطوں میں کسان اور پورا دیش آگے بڑھے گا اور ہمارا دیش آگے بڑھے گا تبھی کسان آگے بڑھے گا تبھی ہمارا دیش آگے بڑھے گا اس لیے پورے پریاس کی جائے گا